اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ میں نے صبح جو ہے وہ ایک status update کیا تھا کہ sorry for that کہ کافی دن سے جو ہے وہ کچھ video tutorials آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے جو بھی آپ لوگوں کو problems ہو رہی ہیں اور جو آپ کے سامنے hurdles آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اس پر کچھ videos بنا کے آپ لوگوں کو ضرور دیں گے اس کے اندر help out کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسا کہ ہمارے ایک نن کمار صاحب ہیں جو ہمارے ایک گروپ کے ممبر ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ questions کرے ہیں پہلا ان کا questions جو ہے وہ gated اور un-gated categories کے حوالے سے ہے تو gated categories کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ gated categories وہ categories ہوتی ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے allow نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اب allow کیوں نہیں ہوتے کہ کافی دفعہ جو ہے وہ آپ کے accounts جو ہے وہ نئے ہوتے ہیں ان کی health اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو amazon اس کے پر allow نہیں کرتا ان کا categories کے اندر کام کرنے کے لیے کافی ساری جو categories جو اس کے اندر آتی ہیں جو آپ کے لیے gated ہوگی ہیں وہ most probably جو ہے وہ یا تو food سے related ہوں گی essential items کے اندر کافی ساری categories آتی ہیں essential items ہوتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے cosmetics کے items ہوتے ہیں کچھ cleaning کے items ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جس میں آپ gated ہوتے ہیں تو اس کی ایک اور چھوٹی سی وجہات ہوتی ہیں کہ آپ gated کیوں ہوتے ہیں دیکھیں gated جب ہوتے ہیں تو وہ جب آپ کوئی country سے اپنا ایک account بناتے ہیں amazon کا account بناتے ہیں اور آپ اس کو globally expand کر کے US market کے اندر sale کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ US market کے اندر اس کو sale کر رہے ہوتے ہیں تو آپ as a foreign seller جو ہے وہ amazon کو دکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ as a foreign seller امیزون کو دکھ رہے ہوتے ہیں تو امیزون یہ expect کرتا ہے کہ آپ کو US کے laws کے حساب سے نہیں پتا تو جو products آپ وہاں پہ دے رہے ہیں جو sale کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لئے gated آ جاتی ہیں کہ بھئی آپ کو US laws کے حوالے سے اتنی زیادہ knowledge نہیں ہے تو اس لئے ابھی آپ sale نہیں کر سکتے یا پھر اس کے اندر یہ وجوہات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ ابھی نئے ہیں ان categories میں آپ نہ جائیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے آپ کی اپنی اکاؤنٹ کی health بن جائے آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ اچھا چل رہا ہو ایک stable position پہ آ جائے تو امیزون یہ expect کرتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اچھا ہے that means آپ ایک اچھے legitimate seller ہیں تو جو اس طریقے کی categories کے اندر آپ کام کریں گے تو وہ proper طریقے سے آپ اس کے اندر کام کریں گے جس سے جو ہے وہ کسی client کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی complaints نہیں آئیں گی تو اس وجہ سے وہ categories آپ کے لئے gated ہوتی ہیں اچھا بہت ساری categories ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایمیزون کا اکاؤنٹ پہ چلا رہے ہیں یو ایس کا اکاؤنٹ منٹین کر رہے ہیں تو وہ categories جو ہے وہ کافی دفعہ آپ کے لئے جو ہے وہ ungate ہو جاتی ہیں already ungate ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایمیزون آپ کو یہ assume کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یو ایس کے اندر بیٹھے ہیں آپ یو ایس کے resident ہیں یو ایس کے laws وغیرہ کے حساب سے آپ کچھ چیزیں پتہ ہیں knowledge ہے اس لئے آپ اس کے حوالے سے sale کر سکتے ہیں ان کے wholesaler سے لے کے اچھا جو gated categories ہوتی ہیں ان کو ungate کس طرح کروایا جائے دیکھیں کچھ اس کے اندر جو ہے وہ grey areas بھی ہیں کچھ areas ایسے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو hire کر لیتے ہیں وہ لوگ آپ لوگ کے لئے categories کو ungate کروا دیتے ہیں تو ungate کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ خود ہی اس کو ungate کرانے کی کوشش کریں کیونکہ کبھی کبھار جو gated categories ہوتی ہیں amazon جب آپ اس کو listing کر رہے ہوتے ہیں amazon کے اوپر تو amazon آپ سے کوئی documents required کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے invoice مانگ لے کسی legitimate یا اچھے wholesaler کی کیا پتہ وہ آپ سے brand کی invoice مانگ لے کیا پتہ وہ آپ سے brand کا certificate مانگ لے کہ آپ جو ہے وہ اس brand کے products کو جو ہے وہ sale کرنے کے لئے allowed ہیں یا نہیں ہیں تو اس طریقے کے documents جو ہیں وہ amazon required ہوتے ہیں تو most probably کوشش آپ خود سے کریں کہ وہ documents جو amazon کو required ہیں وہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈیلیبر کریں اور جو ہے وہ اپنے لئے اس category کو جو ہے وہ ungate کروائیں otherwise اگر آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں کسی third party کے پاس جاتے ہیں تو definitely they will charge you some amount like 200 dollars or 300 dollars for ungate categories تو it's huge amount definitely ہم پاکستانیوں کے کسی خاصی amount ہوگے 200-300 dollars جو ہے اگر ہم کسی اور کو دے رہے ہیں تو تھوڑی سی منت ہم خود کر لیں اور کوئی ایسا wholesaler ڈھونے جس سے ہمیں جو ہے وہ جو amazon کی requirement ہے invoice کی ہو certification کی ہو کسی بھی چیز کی ہو تو وہ ہمیں کو provide کر دے اور ہم اس category کو اپنے لئے ungate کروالیں اچھا یہ چیز میں اس کے ساتھ جو ہے وہ add کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل بھی necessary نہیں ہے کہ amazon ہر دفعہ ایک ہی چیز کی documents required کرتا ہے کبھی بھی وہ جو ہے کبھی صرف invoice پہ جو ہے وہ آپ کو ungate کر دے گا کبھی کبھر آپ سے certification بھی مانگ لیتے ہیں کوئی بھی چیز کی کسی بھی طریقے کی depends on product کہ آپ کی product کس طریقے کی ہے اگر آپ کی product کسی chemical میں ہے یا کوئی اور items میں ہے تو اس کے سی جو ہے وہ certification مانگ لے گا جو ہے وہ لوگوں کے لیے safety ہے اس کے اندر proper safety ہے یا نہیں ہے کیا چیزیں کس طرح سے اگر آپ جو ہے وہ grocery وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو اس کی الگ certification وہ مانگ لے گا اگر آپ جو ہے وہ child products کے اندر جا رہے ہیں baby products کے اندر جا رہے ہیں تو کیا بتا وہ آپ سے CPC مانگ لے CPC کا مطلب ہوتا ہے child protection certificate تو اس طریقے کی requirements ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ fulfill کرنی پڑتی ہیں اور جب آپ fulfill کر دیتے ہیں تو آپ کو اس category کے اندر انگیٹ کر دیتا ہے amazon hopefully آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی ابھی بھی کوئری ہے اس حوالے سے تو پلیز کمنٹ کیجئے انشاءاللہ we will get back to you thank you اسلام علیکم